سیونٹی تھری کے وار میں سیونٹی تھری کا جو تھا جب سکسی سیون کے بعد ریٹالیٹ کیا مسلمان ممالک نے ملکے تو اس کے بعد پھر آئل کو استعمال کیا ایز ای ویپن اور جب بات کریں تو لوگ کہتے ہیں اہو جی وہ زمانہ اور تھا نہیں نہیں میں نے تو اپنی تقریر میں کہا تھا کہ جو سعودہ ریبیا کے کراؤن پرنس ہیں پرائم منسٹر محمد بن سلمان ان کو چاہیے کہ وہ انسپریشن لیں اپنے لیٹ انکل سے کنگ فیصل شہید ملک فیصل شہید جنہوں نے جن کی قیادت میں یہ آئل ایم بارگو ہوا تھا انہوں نے کہا تھا جن لوگوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے ان کے خلاف ہم تیل بند کر دیں گے تیل کو پہلی دفعہ بطور اتھیار استعمال کیا مسلمان ممالک اور اس کا ایمپیکٹ بھی ہوئی بہت ایمپیکٹ بھی ہوئی دنیا ہل گی تھی ساری اور پھر انہوں نے بھٹو صاحب کو کہا اور کہا کہ وہ کانفرنس کرائے ہیں کانفرنس بھی ہوئی جو 1974 کے اسلام آباد میں ہوئی تھی لکہ لاہور میں ہوئی تھی لاہور میں جو کانفرنس ہوئی تھی وہ اسلامیک سمیٹ کو تسلیم کیا گیا تھا کہ یہ واحد نمائندہ جماعت فلسطینی عوام کی تو ہمارا تو یہ ٹریک ریک آرکڑ ہے مجھے بتائیں کہ سو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسرائیل کے ان روڈز ہو گئے ابراہیم آرکڑ شروع ہو گئے تھے تو اس لیے اب جو میڈلیس میں ممالک ہیں وہ زیادہ اب تو بظاہر ہم زیادہ طاقت دوار ہیں ہمارے پاس نیوکلئے بوم ہے ان کے پاس تیل کے وسائل بھی ہیں لیکن خوف بھی بڑھ گیا ہے میں لگتا ہے جس میں ہمت ہو وہ سٹینڈ لے اب دیکھیں نا لوگوں نے سٹینڈ لیا ہے مغرب میں لیا ہے اور پبلک اپین کا فرق میرے خیال میں کاملا ہارس کے ہارنے میں فلسطین کا ایشو شامل ہے پورا مشیگن سٹیٹ جو سوئنگ سٹیٹ تھا وہ ہارے اس میں مسلمان تھے پھر اس کے علاوہ جو نوجوان تھے میں اس کی بات بھی کر رہا ہوں نا صرف وہ نہیں تھا مسلمانوں کا فیکٹر یہ بھی فیکٹر ہے تو آپ یہ مجموعی طور پر دیکھیں کہ دو الیکشن جو بڑے اہم ہوئے ہیں مغربی ممالک میں ایک انگلینڈ میں جس میں پانچ لوگ الیکٹ ہوئے ہیں on the basis of Palestine آپ نے پڑا ہوگا جن کی صرف platform تھا Palestine including Jeremy Corbyn and no support no establishment support at all Jeremy Corbyn جو ہے وہ Palestine پر جیتا ہے اور باقی چار مسلمان جو اس کے ساتھ اور member of parliament بن گئے ہیں اور امریکہ میں بھی یہ ہوا ہے کہ Palestine issue has affected اور جو سارا ووٹ جو خیال تھا ان کا ہمارے پاس جائے گا Democrats کے بعد وہ Trump کو گیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ until and unless the Muslim heads of state don't you know become more active or engage the United States میرے خیال ہے جب تک نہ آپ امریکہ کی policy میں آپ مسلمانوں کو چھوڑیں ایک ملک ہے عوامی جمہوریہ چین مارچ دوہزار چوبیس کو کیا بیان دیا چینہ نے پیئے لوگوں کو فلسطینیوں کو انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس میں ڈیسی جو میں کنٹری سٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے اس نے کہا کہ جی بین لکامی قانون کے تحت UN چارٹر کے تحت اگر کوئی قوم محکوم ہے it's under foreign occupation ان کا حق ہے کہ وہ مضاہمت کریں armed resistance اسلے کے ساتھ بالکل اور یہ اپلائیز ٹو کشمیر اور یہ UN کے چارٹر میں ہے UN ریزولوشنز میں ہے اور یہ انٹرنیشنل لاؤ میں ہے اس حد تک چیزی چینہ نے کہا ہے ہمارے مسلمان ملکوں نے کسے نے نہیں کہا کہ the right to armed resistance یعنی کہ جو حماس کر رہے ہیں یا حضباللہ کر رہے ہیں وہ جائز ہے تو مضاہمت جو ہے ہر قوت سے ہوتی کیونکہ ایک foreign occupation کے خلاف ہے نا تو آپ دیکھیں قوانین آپ کے ساتھ ہیں اخلاقیات آپ کے ساتھ ہیں عوام آپ کے ساتھ ہیں صرف کمزوری جو ہے دم نہیں اپنے اوپر ذہنوں میں اور اپنا ایمان نہیں ایمان کمزور ہے یہ بھی ایمان کا مطلب ہے کہ no confidence دیکھیں نا کیونکہ اگر آپ اسرائیل کو دیکھیں تو اسرائیل نے جو ان کے جو defense minister جو ان کے finance minister ہیں جو ان کے بنے ہیں ambassador to Washington to the United States جو نے نومینیٹ کیے یہاں سے تو آواز بڑی کلیر ہے کہ ویسٹ بینک کی annexation ہون چاہیے نہیں وہ تو ریاست کی بات نہیں کر رہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس پر بھی قبضہ کرو ہاں وہ تو کہہ رہے ہیں اور وہ ان کا interest جو ہے نا عوام میں نہیں ہے territory پر کہ جی وہ غازہ کا جو سرزمین ہے اس کو قبضہ کریں وہ تو کہہ رہے ہیں انہیں ختم کریں انہیں تو ختم کریں وہ کر بھی ظلم جو ہے ہو بھی رہا ہے ابھی بھی اور جو مغربی کنارہ ہے ویسٹ بینک ہے اس پر بھی یہ چاہتے ہیں جہاں قبلہ اول ہے ہمارا تو وہ بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو incrementalی بات بڑھے گی نا جی تو جو ورئنگ بات ہے وہ یہ ہے مشاہد کے جو ایکشن ہے ایکشن کنسسٹنٹلی ہر لمحے جا رہا ہے جنوسائیڈ کی طرف یعنی کہ جنوسائیڈ ہو رہی ہے ہر لمحے اور پالیسی جو ہے اوپر سے پالیسی کو بھی اسی طرف لے جائے جا رہا ہے امریکہ بھی سپورٹ یوکے بھی سپورٹ تو جو مسلمان دنیا ہے جو عرب دنیا ہے وہ تو جو وٹلی سیڈ ان دی بیگننگ کہ وہ تو خالی الفاظ ہیں تو تاریخ جب لکھی جائے گی تو پتہ یہ چلے گا کہ we only spoke while they were massacring and killing اس میں صرف not only we are in the dock اس میں پوری جو civilized ویسٹ جو کہتے ہیں مغربی دنیا بھی اپنے آپ کو سمجھ دی تھی کہ ہم موظب دنیا کے اکاسی کرتے ہیں human rights جمہوریت اور liberty fundamental rights انہوں نے تو سب سے بڑی منافقت کی ہے اس لیے میں تو آج لیکچہ تھا میرا ایک جگہ ایک ادارے پہ national defense university میں نے کہا یہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ایک order بنا تھا global order وہ collapse ہو گیا ہے وہ دفن ہو گیا ہے جو غازہ کے خندرات کے نیچے یہ جو بات کرتے ہیں global international order اور سارا کچھ جو مغرب نے بنایا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد اچھا let me say something in response to that ایسٹکس بھی تھے مایاز بھی تھے جی جی تھی نا civilizations ان کو آکے امریکنوں نے تباہی مچا دی تباہی مچا آکے آگے نکل گئے اور وہ تو اب پچھلے پچاس آٹھ سال میں ہوا نا کہ ایسٹکس مایاز کی بات انہوں نے تو ختم کیا اور آگے نکل گئے مجھے یہ بتائیں کہ آپ فلسطین کے ساتھ جو ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ ٹھیک ہے ہم آپ بات کر رہے ہیں لوگ بات کر رہے ہیں لیکن مغرب جو ہے اس کو تو نظر آ رہے کہ بھئی ہم تو جیت رہے ہیں مطلب کہ ہمیں مسلمانوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی سیولائز دنیا کو سیولائز دنیا کو ایک کو تو لگ رہے دیا ویننگ نا مشاہد مجھے بتائیں کہ ایک آپ ایکشن بتائیں جو آپ خود کہہ چکے ہیں ہزار دفعہ کیا ایکشن آئے مسلمان دنیا سے مذہبت کے علاوہ کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا اور وہ 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 سمجھے جنسائی لیکن پہلے بھی ان کا خیال دیکھا پہلے بھی ان کا خیال تھا چاہے کشمیر ہو یا فلسطین ہو انہیں کہا یہ ایشو تو ختم ہو گیا انہوں نے تو فارق کر دیا تھا کہ جی پلسٹینینز گولڈا میر نے نینٹی سیمٹی میں کیا کہا تھا پلسٹینینز نامنشان نہیں ہے ان کا بھی کیا تھا طوفان لکسہ سے پہلے کہ جی وہ مسئلہ ختم ہو گیا سارا ہو گیا ہے ابراہیم اکارڈز آ گیا ہے ہاں مجھے یورپین ایمبیسٹرزز یہاں کہتے تھے کہ ہمیں آکے یہ وہاں کہتے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہیں آپ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ ہو دیو سارا ہوا مسئلہ کشمیر خود زندہ ہو گیا ہے جو پانچ اگست دو در انیس اب پورے مقبوضہ کشمیر میں ایک اتفاق ہے رائے ہے کہ جو پانچ اگست دو در انیس کو ہندوستان نے کیا ہے چاہے وہ بھی جماعتیں جو ہندوستان نواز ہیں پیپلز ڈیموکرٹک محبوبہ مختی ویرہ یورپ ابداللہ وہ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ اس کو پر ہم ایکسپٹ نہیں کرتے اور ہندوستان کے تو گلے پڑ گیا ہے کیونکہ چین سے ان کی لڑائی شروع ہو گی ہے اسی شوپر